ویسے یہ ممکن ہے ملک ریاض ملنے کے شوق کے لیے چلے آئے ہوں ممکن ہے انہیں بلوایا ہو بات چیز مذاکرات کے لیے میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا مگر سیاسی لیڈزوں نے وفاقی اور صوبائی سطح کے حکمرانوں نے بد نیتی کو بد گمانی کو بد زبانی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اس وقت کسی بھی چیز پر کل کوئی بات کا بتنگر بن سکتا ہے میں سیدنا غوث ورازم شیخ عبدالقادر جلانی کا مرید ہوں آپ کو ملک صاحب آپ کو بتا رہا ہوں شیخ عبدالقادر کا مرید ہوں جلانی کا اور میں تو دنیا میں یہ کہا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے خریدہ نہ جا سکے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کروڑوں عربوں میں بھی کوئی شخص آج تک نہیں ملا جسے خریدہ نہیں جا سکتا اور کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے تو وہ شخص جو پوری روح زمین پر خریدہ نہیں جا سکتا وہ ایک فقیر غوث العظم کا مرید اور مستفا کا غلام حسینی مشن کا لمبردار محمد طاہر القادری ایک آجس آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے دنیا کی ساری دولت مل کر میرا جوتا نہیں خرید سکتی اس لیے میں نے اس ڈر سے کہ کل کوئی جوتا الزام نہ دے اور اٹھارہ کروڑ غریبوں کی بات کرنے والے پر اس کی نیت پر شک نہ آئے میں نے آپ یوں کہہ لیں میں مافی کا خاصگار ہوں میں نے میزبانی نہیں کی اپنی زندگی کی عادت سے ہٹ کر میں نے ملاقات نہیں کی مذاکرات نہیں کیے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے دین کی عزت بچانے کے لیے ان کی عزت بچانے کے لیے یہ میرے ایسے مربان دوست ہے ان کی نیت میں یہ نہیں ہوگا میں یہ خود بھی بتا دیں گے ویسے محبت کی وجہ سے لے کے آگئے ہوں گے مگر ملنا اس صورت میں جب صبح و مارچ ہو رہا ہے ہزاروں شکوک و شبہات ٹی وی چینل پر خبریں چل جاتی آپ کا سودا ہو گیا یعنی بکواس کرنے والے لوگ آپ ان کی زبان نہیں روک سکتے ممکن ہے میرے بھائی ملک ریاض صاحب محض ملنے آئے ہوں پیار محبت سے آئے ہوں مگر سیچویشن ایسی ہے کہ میں اپنی عزت کو اس مارچ کی عزت کو اس کی انٹیگریٹی کو آنسٹی کو شک و شبہ کے ذریعے کسی لحاظ سے بھی میں مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا